مسجد الحرام مکہ المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف بتاریخ 18 جماعت الاخر 1443 حجری مطابق 21 جنوری 2022 عیسوی موضوع شفقت و نرمی خطیب حضیلت الشیخ صلاح بن محمد البدیر ترجمہ باعواز نور عالم محمد ابراہیم تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہے جو نرمی اور گردباری کو پسند کرتا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں واکلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں ایسی گواہی جو جس سے اس کی بزامندی کی منمید ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول اور تنیندہ بندے اور رسول ہیں جرود و سلام ناظر ہوں آپ پر اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر جو نیک اور ہدایت آفتہ تھے حمد و صلاحات کے بعد اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ سے درو کیونکہ جو ایسا اللہ سے درا وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور کامیاب لوگ ایک نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے اے مسلمانوں نفیس ترین کیز عمدہ اخلاق ہے اور شفقت و نرمی اخلاق کی زینت اور فضیلتوں کا زیور ہے نرمی حکمت کی بنیاد سلامتی کا قلعہ فضیلت کی علامت اور کامیابی کا پر ہے شاعر کہتا ہے نرمی باعث برکت اور بردباری باعث سرداری ہے لہذا تم معاملات میں نرمی برتو تو تمہیں کامیابی ملے گی اگر ایک ہزار لوگ بھی ہتھیار بند ہو کر کسی کام کے لئے نکلے تب بھی اسے وہی شخص پورا کر پائے گا جو نرمی کا معاملہ کرے گا یقینا نرمی مقیم شخص کے لئے مناسب ہے اور جب انسان سفر میں ہو تو نرمی کی اور زیادہ ضرورت پڑتی ہے بات کا وزن اسی وقت معلوم ہوتا ہے جب تم بولتے ہو پھر اس بول سے یا تو انسان کے عقل مندی سامنے آتی ہے یا عیوب کھلتے ہیں ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے نرمی کی صفت سے نوازا گیا اسے بھلائی کا حصہ مل گیا اور جو نرمی سے محروم رہا تو وہ اپنی بھلائی کے حصے سے محروم ہو گیا اسے ترمیزین روایت کیا ہے عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالی رفیق ہے اور ہر چیز میں نرمی کو پسند کرتا ہے بخاری و مسلم اور مسلم کی روایت میں ہے کہ بے شک اللہ تعالی رفیق ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے اور نرمی کی وجہ سے وہ چیزیں عطا کر دیتا ہے جو سختی کی وجہ سے یا نرمی کے علاوہ کسی اور وجہ سے نہیں دیتا اور مسلم کی ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ جس چیز میں نرمی ہوتی ہے وہ خوبصورت بن جاتی ہے اور جس چیز سے نرمی نکال لی جاتی ہے وہ عیبدار ہو جاتی ہے نرمی کا مطلب ہے کہ نرم پہلو عمل کی پاکیزگی اچھی کارکردگی نرمی اور شفقت سے پیش آنا آسانی کو ترجیح دینا بہتر طریقے سے دفاع کرنا سختی اور جلد بازی سے گریز تشدد تیزی اور شدت سے پہلو تہی اقوال و افعال میں تشروی خود پسندی سنگدلی اور حد اعتدال سے خروج کرنے سے بچنا اور کسی بھی معاملے کے بہتر اور آسان پہلو کو اختیار کرنا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا معاملہ بڑا پیچیدہ اور ہاتھ بڑے سخت ہوتے ہیں ان کی بدبختی ختم نہیں ہوتی وہ نہائیت متکبر ہمدردی سے عاری سخت کرش رو جلد باز جاہل اور فریب فردہ ہوتے ہیں اور احوال و عمور کا صحیح اندازہ بھی نہیں لگا پاتے اور جو معاملات کے اہم مور پر نرمی اختیار نہیں کرتا وہ ناپسندیدہ آزمائش سے دوچار ہوتا ہے جو اپنے غصے کے زیر اثر آ جاتا ہے وہ اپنا عدب کھو دیتا ہے اور جو نرمی چھوڑ دیتا ہے دوست اور مدددار اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں شاعر کہتا ہے اے میرے بیٹے اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچ جائے تو صبر سے کام لو کیونکہ نرمی اقل مندی کے زیادہ قریب اور مناسب ہے اور معاوی رضی اللہ عنہ نے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو لکھ کر بھیجا کہ اما بعد بے شک خیر کے معاملے کو سمجھنا ایک اضافی ہدایت ہے اور ہدایت یافتہ وہ ہے جو جلد بازی سے باز رہے اور نامراد وہ شخص ہے جو بردباری سے عاری ہو غور و فکر سے کام لینے والا درستگی کو پا لیتا ہے یا پھر درستگی کے قریب پہنچ جاتا ہے اور جلد بازی کرنے والا غلطی کرتا ہے یا غلطی کرنے کے قریب ہوتا ہے نرمی جس کو فائدہ نہ پہنچائے تو حماقت اسے ضرور مقصان پہنچاتی ہے اور جو تجربات سے نہ سکھے وہ بلندی نہیں پاسکتا اور جب تک انسان کی بردباری اس کی جہالت اور خواہشات پر غلبہ نہ پائے وہ صاحب فکر و رائے نہیں ہو سکتا اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قدرت کے باوجود معاف کر دینا سخت غصے کے وقت جذبات پر کنٹرول رکھنا اور اللہ کے بندوں کے ساتھ شفقت و نرمی کا برطاو کرنا اللہ کے پسندی دعمال میں سے ہے ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی رحیم ہے اور رحم کرنے والوں کو پسند کرتا ہے وہ اپنے رحم کرنے والے بندوں پر رحم کرتا ہے وہ پردہ پوشی کرنے والا ہے اور اپنے بندوں کی پردہ پوشی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے وہ معاف کرنے والا ہے اور لوگوں کو معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے وہ غفور ہے اور لوگوں کو بخشنے والوں کو پسند کرتا ہے وہ لطیف و باریک بھی ہے اور بندوں کے ساتھ لطف و محمد حدوانی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور تندخو ترش رو سنگ دل اور بدخل کو متکبر انسان کو پسند نہیں کرتا وہ رفیق ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے وہ حلیم ہے اور گردباری کو پسند کرتا ہے وہ بر ہے اور نیکی اور نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے وہ عادل ہے اور عادل ہے اور عادل انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے وہ خود لوگوں کے عذر قبول کرتا ہے اور لوگوں کے عذر قبول کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور ان صفات کی موجودگی یا عدم موجودگی کے بقدر وہ بندوں کو نوازتا ہے جو لوگوں کو معاف کرتا وہ بھی اسے معاف کرتا ہے جو لوگوں کی خطاوں کو درگزر کرتا وہ بھی اسے بخش دیتا ہے جو لوگوں سے چشم کوشی کرتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ چشم کوشی کرتا ہے جو بندوں کے ساتھ نرمی برتتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ نرمی برتتا ہے جو اس کی مخلوق پر رحم کرتا ہے وہ بھی اس پر رحم کرتا ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ احسان کرتا ہے وہ بھی اس پر احسان کرتا ہے جو مخلوق کے ساتھ سخاوت کرتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ سخاوت کرتا ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ بھی اس کو فائدہ پہنچاتا ہے جو لوگوں کی پردہ پوشی کرتا ہے وہ بھی اس کی پردہ پوشی کرتا ہے جو لوگوں کو در گزر کرتا ہے وہ بھی اسے در گزر کرتا ہے اور جو لوگوں کی پردہ پوشیدہ باتوں کے در پہ ہوتا ہے تو وہ بھی اس کی پوشیدہ باتوں کے در پہ ہوتا ہے جو لوگوں کی بحرمتی کرتا ہے اللہ بھی اس کی بحرمتی کرتا ہے اور اسے رسوہ کرتا ہے جو لوگوں سے اپنی بھلائی روکتا ہے اللہ بھی اسے اپنی بھلائی روک دیتا ہے جو رو گردانی کرتا ہے اللہ اسے رو گردانی کرتا ہے جو مکر و فریب کرتا ہے اللہ تعالی اس کے ساتھ مکر کرتا ہے جو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے اللہ اسے دھوکہ دیتا ہے غرض ہے کہ جو شخص اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس طرح سے پیش آئے گا ٹھیک اسی طرح سے اللہ تعالی بھی دنیا و آخرت میں اس کے ساتھ پیش آئے گا یعنی اللہ تعالی اپنے بندوں بندے کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہے جیسا سلوکو اللہ کی مخلوق کے ساتھ کرتا ہے اے مسلمانوں جب اللہ تعالیٰ کسی گھر والے کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ انہیں شفقت و نرمی کے رہنمائی کرتا ہے اور جس گھر کے افراد شفقت و نرمی سے محروم ہو جاتے ہیں وہ بلائی سے محروم ہو جاتے ہیں ایسے گھرانے بہت خوش نصیب ہوتے ہیں جہاں شفقت و نرمی کا بول بالا ہوتا ہے پیار و محبت اور نیکی اس گھر کو مزید خودصورت بنا دیتی ہے اور اس گھر میں سکون و اتمنان کی حکمرانی ہوتی ہے اور وہ گھرانے بہت بدنصیب ہوتے ہیں جہاں شور و شرابہ اور لڑائی جھگڑے کا ماحول ہوتا ہے شرارت اور چیخ و پکار اسے برباد کر دیتے ہیں اور اختلاف و فتنہ پروری اس گھر کو منحجم کر دیتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی گھر کے لوگوں کے ساتھ بھلائی کے ارادہ کرتا ہے تو ان کے دل میں شفقت و نرمی ڈال دیتا ہے اسے رحمت احمد نے روایت کیا ہے جب کسی گھر کے افراد سے شفقت و نرمی ختم ہو جاتی ہے تو گھر اختلافات، لڑائی جھگڑا، شکوک و شبھات اور شکایتوں اور دعووں کے عام آجگاہ بن جاتا ہے اور جہاں ہر ایک دوسرے پر الزام تراشی اور ایک دوسری کی جڑھ کاٹنے کی پراق میں رہتے ہیں شاعر کہتا ہے نہ تو انہوں نے ظلم کرتے ہوئے نرمی اختیار کی اور نہ قطع رحمی کرتے ہوئے حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا اے محفوظ گھرانے کے لوگو اللہ سے ڈرو روابط اور زیارت کے ذریعے وحشت و نفرت کے پردے کو چاک کر دو یارانا ماحول کو فروغ دو شگاف اور درار کو بھر دو پوکی ہوئی ہڈیوں کو جوڑو بگاڑ کی اصلاح کرو اور عفو درگزری اور چشم پوشی کے ذریعے اختلاف کے آگ کو گجھا دو اور جو عذر پیش کرے اس کے عذر کو قبول کر لو اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جب ان کی نظامنطی طلب کی جاتی ہے تو راضی نہیں ہوتے ہیں شاعر کہتا ہے کہ جب اسے کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے تمہارے ساتھ برا سلوک کیا اور دلت کو برداشت کرنا ایک نوجوان کے لئے عار کی بات ہے تو میں کہتا ہوں کہ وہ ہمارے پاس عذر لے کر آیا ہے اور معذرت طلب کرنا ہمارے نزدیک گناہ کے دیت ہے اے مسلمانوں شریعت میں مطلوبہ شفقت و نرمی کا تقاضی یہ ہے کہ علم حاصل کرنے والے طلبہ جاہل اور سوال کرنے والے لوگوں کے ساتھ شفقت و نرمی کا برطاو کیا جائے ان کے ساتھ مسائل کو واضح کیا جائے حق کو ظاہر کیا جائے مقاصد کا خلاصہ پیش کیا جائے جس چیز کے وہ متحمل نہیں اسے چھوڑ دیا جائے اور جسے وہ نہیں جانتے ہیں اس میں انہیں معذور سمجھا جائے جس چیز کو وہ نہیں جانتے ہیں اسے شفقت و نرمی کے ساتھ انہیں سکھا جائے نہ کہ سختی شدرت و تعلی کا مظاہرہ کیا جائے ارشاد باری تعالیٰ ہے اور مانگنے والے کو نہ جھڑکو ایک قول کا مطابق اس آیت میں سائل سے مراد طالب علم ہے لہٰذا علم کے بارے میں سوال کرنے والے رہنمائی طلب کرنے والے اور سمجھنے کی کوشش کرنے والے کو نہ جھڑکیے ابو دردر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اصحاب حدیث کو دیکھتے تو ان کے لئے اپنی چادر بچھا دیتے اور کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے لوگوں کو میں خوش آمدیت کہتا ہوں اور ابو حارون عبدی ابو سعید خدری کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ جب ہم لوگ ابو سعید خدری کے پاس جاتے تو وہ کہتے کہ ہم انہیں خوش آمدیت کہتے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وسیعت کی ہے معاویہ بن حکم صلی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا کہ اتنے میں ایک آدمی کو چھیک آگئی تو میں نے نماز ہی میں ارحمت اللہ کہہ دیا یہ سن کر لوگ مجھے گھورنے لگے تو میں نے نماز ہی میں کہا تمہاری مائے تمہیں گم کر دے تم لوگ مجھے کیوں گھور رہے ہو تو لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنے رانوں میں مار کر مجھے چھک کرانے لگے تو جب میں نے دیکھا کہ وہ لوگ مجھے چھک کر آ رہے ہیں کہ میں خاموش ہو گیا پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو میرے ماباب آپ پر قربان ہوں میں نے آپ نہ آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد میں کوئی ایسا معلم دیکھا جو آپ سے بہتر تعلیم دے سکے اللہ کی قسم آپ نے مجھے نہ تو ڈانٹا نہ مارا اور نہ ہی برا بھلا کہا بلکہ صرف یہ فرمایا کہ نماز میں لوگوں سے بات کرنا درست نہیں ہے بلکہ وہ تصویح تکبیر اور تلاوت قرآن کے لئے ہے اسے مسلم نے روایت کیا ہے امام نوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم اخلاق کو بیان کیا گیا ہے جس کی گواہیں خود اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور جاہل کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی اور امت کے ساتھ آپ کے شفقت و محبت کا بھی بیان ہے اور اس حدیث میں جاہل کے ساتھ نرمی برت نے اسے اچھے انداز میں تعلیم دینے اس پر مہربانی کرنے اور اسے درست بات کو اچھے انداز سے سمجھانے کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے کی ترغیب بھی ہے ابو حلیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے مسجد میں پشاپ کر دیا اس کے پشاپ پر ایک والٹی یا گھڑا بہا دو کیونکہ تم لوگ مشکل نہیں بلکہ آسانی پیدا کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو اسے بخاری نے روایت کیا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دیہاتی کو بلایا اور اسے کہا کہ مسجدوں میں پشاپ کرنا یا گندگی فیلانا مناسب نہیں ہے بلکہ یہ مسجد نماز ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن کے لئے ہے پھر بعد میں جب اس دیہاتی کو دین کے سمجھ آگئی وہ خود اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہتا تھا کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ نے نہ تو مجھے برا بھلا کہا نہ ڈاٹا فٹکارا اور نہ مارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق رحم لطف اور سنگ دل جاہل کے ساتھ نرمی کے برطاو پر غور و فطر کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے اور آپ کے طریقے پر چلنے والوں میں سے بنائے میں نے کہا اور آپ نے سنا اور میں اللہ تعالیٰ سے مقبر طلب کرتا ہوں اور آپ بھی اس سے مقبر طلب کیجئے یقیناً وہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے تمام تعریفیں سے اللہ کے لئے ہے جس نے تم اپنی رحم پر توقید اور طبعہ انہوں کو پناہ دی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وکلہ اس کا کوئی شریک نہیں وہی بیماریوں کو شفاہ دیتا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ انہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی رسول ہیں جو اس کی اتباہ کرے وہ ہزائیت آفتہ ہوگا جو اس کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہو جائے گا اور درود السلام نازلو اللہ پر اور آپ کے تمام علوہ صحاب پر ایسے درود السلام جو قیامت تک باقی رہے حمد السلام کے بعد ایسے اے مسلمانو اللہ تعالی سے ڈرو اور ظاہر و باطن ہر حال میں اللہ سے ڈرو اے مسلمانو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اے مسلمانو نصیحت کرتے وقت شفقت و نرمی اختیار کرنے سے اس بات کی امکانات بہ جاتے ہیں کہ سامنے والا اسے قبول کر لے اور مقصد حاصل ہو جائے انسان کو سختی سے جو چیز نہیں ملتی نرمی سے اسے اس سے افضل اور بہتر چیز مل جاتی ہے حمل فرماتے ہیں میں نے ابو عبداللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ بھلائی کا حکم دیتے وقت لوگوں کے ساتھ سختی کے وجہ شفقت و نرمی سے پیش آنے کی ضرورت ہے البتہ اگر کوئی شخص کھل لم کھلا فسق و فجور کا ارتکاب کرتا ہے تو پھر اسے منع کرنا اور اس کے بارے میں لوگوں کو بتانا ضروری ہے لیکن اس میں بھی نصیحت کرتے ہوئے نرمی بردنے اور اچھے انداز میں بات چیت کرنے کے اصول کو مد نظر رکھنا ضروری ہے لوگوں کے سامنے کسی کو نصیحت کرنا دراصل اس کی توبیخ و ڈھاٹ و فٹکار ہے اور کسی کی برائی کی تشیر اس کی نفرت اور اسے ضائع کرنے کا سبب ہے ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صلف صالح ہیں جب کسی کو نصیحت کرنے کے ارادہ کرتے تو اسے تنہائی میں نصیحت کرتے تھے کسی صلف نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جس نے اپنے کسی بھائی کو تنہائی میں نصیحت کی تو وہ واقعی نصیحت ہے اور جس نے لوگوں کے سامنے اسے نصیحت کی تو دراصل اس نے اس کو فٹکار لگائی اور خزیل بن آیاز فرماتے ہیں کہ مومن شخص پردہ پوشی اور خیر خواہی کرتا ہے جبکہ فاجر انسان عزت کو چاپ کرتا اور آر دلاتا ہے عبدالعزیز بن ابو اور رواد فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جب وہ اپنے کسی بھائی کے اندر کوئی برائی دیکھتے تو نرمی کے ساتھ اسے روکتے تھے لہٰذا انہیں بھلائی تو حکم دین اور برائی سے روکنے پر نیکی ملتی تھی اے مسلمانوں اپنے والدین بزرگوں اور بوروں اور خود سے عمر میں بڑے لوگوں کے ساتھ شفقت و نرمی سے پیش آؤ انہیں مقدم رکھو ان کی تقریم و تعظیم کرو اور ان کی قدری مقدر و منظلت کا خیال رکھو کمزوروں بیماروں اور معذوروں سے شفقت و نرمی کا برتاو کرو ان کی مدد کرو اور ان کو قریب کرو فقیروں مسکینوں اور کمزوروں کے ساتھ نرمی برتو ان پر مہربانی کرو اور انہیں بے نیاز کر دو عورتوں اور بچوں کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آؤ اور ان پر رحم کرو اور ان کے حقوق ادا کرو مزدوروں عاملوں اور خادموں کے ساتھ بھی شفقت و نرمی کا معاملہ کرو ان کو اللہ تعالی نے تمہاری مات حقیق اور کفالت و ذمہ داری میں رکھا ہے لہذا انہیں ان کی استطاعت سے زیادہ کا مقلف نہ بناو اور وہ جن چیزوں کے حق دار ہیں ان سے انہیں محروم نہ کرو اور ایسی باتیں انہیں نہ سناو جو انہیں ناغوار لگے چھوپائیوں اور بے زدان جانوروں سے بھی نرمی کا معاملہ کرو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے مالے کو حق میں دیا کہ جب وہ ہریالی اور گھاس سے گزرے تو اس پر نرمی کرے اور اسے چر لینے دے تاکہ اس کی طاقت و قوت اور تازگی لوٹ آئے اور اسے ہریالی والی جگہ میں تیز چلانے اور چرنے سے روپنے سے منع فرمایا تاکہ جسمانی کمزوری اور خواہش کو توڑنے کی تکلیف جمع نہ ہو جائے اور جب اونٹ کو لے کر قہد زدہ اور سوکی جگہ سے گزرے تو تیزی سے گزرے تاکہ جلد ازل منزل مقصود تک پہنچ جائے اور اس کے اندر کچھ جسمانی طاقت باقی رہے اور کمزوری اور طاقت کی کمی کا شکار نہ ہو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ہریالی سے ہو کر سفر کرو تو زمین کے ہریالی سے اونٹ کو اپنا حق لینے دو اور جب تم قہد زدہ جگہ سے گزرو تو اسے تیزی سے بھگاؤ اسے مسلم نے روایت کیا ہے غرض ہے کہ ہر چیز میں شفقت و نرمی برتو کیونکہ شفقت و نرمی آفتوں اور مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ ہے آپ درود و سلام پڑھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مخلوقات کے سردار پر کیونکہ جس نے اس پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ ان پر اس پر دست رحمت نازل فرمایا گا اے اللہ تو اور اپنے تمام اے اللہ تعالیٰ ملک انilitہ اے اللہ تو الملکہ سوات اے ہسند اند retire محفوظ فرما اے اللہ اے رب العالمین اے اللہ تو ہمارے حاکم وقت اور ولی عمر خادم حرمین شریفین کو اپنی پسندید کام کی توفیق ادا فرما اے اللہ تو انہیں نیکی کے کاموں میں لگا دیں اے اللہ تو انہیں اور ان کے ولی عہد کو اسلام اور مسلمانوں کے غلبہ کی اور شرف و منزلت کی کام کی توفیق ادا فرما اے اللہ تو ہمارے فوجیوں کے مدد فرما اے اللہ تو ہمارے فوجیوں کے مدد فرما ہمارے حدود کی حفاظت فرما اور ہمارے دشمنوں کو تو ناقام نامراد لوٹا دے زلیل و رسوہ اور شکست کے ساتھ کونہیں لوٹا دے اے اللہ اے رب العالمین اے اللہ ہمیں جو بیمار ان کو شفایت فرمائے جو بزرد ان کی مغفرت فرمائے جو آزمائش ان کی انہیں عافیت عطا فرمائے اے اللہ ہمارے دعاوں کو قبول فرمائے ہمارے دعاوں کو سن لے